اوم شری پرماتمنے نمہا سری چیتن چریترہ ولی ادھائے سری گیا دھام کی یترا ان کی آگیا پاک کا دو تین بدیار تھی گئے اور ایک پرم سدھ ویشنو برامن کے چرنوں کو دھو کر اس کا چرنوں دک لے آئے یا تو ان کی لوگوں کو برامنوں کا مہت اپردست کرنے کی لیلہ تھی چرنوں دک کا پان کرتے ہیں یہ جھڑ سے اچھے ہو گئے اور اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے پنپنا تیرت میں پہنچ کر ان سب لوگوں نے پنپنام کی ندی میں اسنان کیا اور سبھی نے اپنے اپنے پتروں کا اثراد عادی کرایا اس کے ان انتر سبھی سری گیا دھام میں پہنچ گئے برام کنڈ میں اسنان اور دیو پتر سراد عادی کر کے نمائی پنڈت اپنے ساتھیوں کے سہیت چکر ویڑا کے بھیتری وشنو پاد پدموں کے درسنوں کے نمید گئے برامنوں نے پاد پدموں پر مالا پسپ چڑھانے کو کہا یہ اپنے ودیارتیوں کے دوارا گند پسپ دوب دیپ مالا عادی سبھی پوجن کی بہت سی سامگری ساتھ لیواتے گئے تھے گیا دھام کے تیر پنڈہ جوروں سے پاد پدموں کا پرباہ ورنن کر رہے تھے وہ اونچ سور سے کہہ رہے تھے انہی پاد پدموں کے دھون سے جگت پاؤنی مونی منہارنی بھگوتی بھگیرتی کی اتپتی ہوئی ہے انہی چڑھنوں کا لکشمی جی بڑے ہی سردھا کے ساتھ نرنتر سیون کرتی رہتی ہیں انہی چڑھنوں کا دھیان یوگی جن اپنے ہردہ کمل میں نرنتر کرتے رہتے ہیں انہی چڑھنوں کو پربو نے گیا سر کے مستق پر رکھ کر اسے ستگتی پردان کی تھی اسنک لوگوں کی بھیڑ تھی ہجاروں آدمی پاد پدوں کے درسن کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں جی گھوس کرتے جاتے تھے پندہ لوگ ان سے بھیڑ چڑھانے کا آگرہ کر رہے تھے بار بار پاد پدموں کا پن مہاتمہ سنایا جا رہا تھا پاد پدموں کا مہاتمہ سنتے ہی نمائی پندیت آدم بسمرت ہو گئے انہیں سریر کا ہوس نہیں رہا سریر تھر تھر کانپنے لگا یوگل ارون اوشٹ کومل پلہو کی بھانتی ہننے لگے آنکھوں سے نرنتر اسردھارہ بہنے لگی ان کے چہرے سے بھاری تیز نکل رہا تھا وہ ایک ٹک پاد پدوں کی اور نیہار رہے تھے وہ کہیں کھڑے ہیں ان کے پاس کون ہے کس نے انہیں اس پرس کیا ان سبھی باتوں کا انہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے وہ سنگیہ سون سے ہو کر کانپ رہے ہیں ان کا سریر کے وسم نہیں ہے وہ مرچت ہو کر گرنے والے ہی تھے کہ اس ایسا ایک تجسوی سنیاسی کا سہارا لگنے سے وہ گرنے سے بچ گئے ان کے ساتھیوں نے انہیں پکڑا اور بھیر سے ہٹا کر جلدی سے باہر لے گئے باہر پہنچ کر انہیں کچھ ہو سایا اور وہ ندرہ سے اٹھے منسی کی بھاتے اپنے چاروں اور آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے سہسا ان کی دستی ایک لمبے سے تجسوی سنیاسی پر پڑی وہ انہیں دیکھ کر ایک ساتھ چونک اٹھے ان کے آنند کا پارا پار نہیں رہا انہوں نے دوڑ کر سنیاسی جی کے چرن پکڑ لیا اپنی آنکھوں سے اصروی موچن کرتے ہوئے سنیاسی نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگا لیا ان کے اس پر سمات سے سنیاسی مہا سے بے ہوس ہو گئے دونوں ہی آتم بسمت تھے دونوں کو ہی سریر کا ہوس نہیں تھا دونوں ہی پریم میں بھی ہو رو کر اصروی موچن کر رہے تھے یادرین دونوں کے ایسے آلوکی پریم کو دیکھ کر آنند ساگر میں گوتے کھانے لگے بہت سے لوگ راستہ چلتے چلتے کھڑے ہو گئے چاروں اور سے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی کچھ کال میں سنیاسی کو کچھ کچھ چیتنا ہوئی انہوں نے بڑھیں پریم سے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک اور بٹھایا اور اتینت پریم پونھوانی سے کہنے لگے نمائی پندیت آج میرا بھاگ ہو دہ ہوا جو سایسا مجھے تمہارے درسن ہو گئے نو دوئی میں ہی میرا ہردہ تمہاری اور سبھاوی کھین کھیچا سا جاتا تھا مجھ سے لوگ کہتے نمائی پندیت کورے پوتھی کے ہی پندیت ہیں بڑے چنچل ہیں دیوتا تتھا وشنوں کی کھلیاں اڑاتے ہیں آپ انہیں اپنا سری کشن لیلا امرت سنا کر کیا لاب اٹھاویں گے کوئی کوئی تو یہاں تک کہتا آج یہ تو پورے ناستک ہیں وشنوں کو چھیڑنے میں انہیں مجھا آتا ہے میں ان سب کی باتیں سنتا اور چپ ہو جاتا میرا انتہ کرن باتوں کو کبھی سویکار نہیں کرتا تھا میں بار بار یہی سوچتا تھا نمائی پندی جیسے سرل سہردہ اور بھاوک پروس بھکتی ہی کبھی نہیں ہو سکتے ان کے مکہ تیج ہی ان کی بھاوی شکتی رچہ دے رہا ہے آج آپ کے درسن کے سمائے کے بھاو کو دیکھ کر میرے آنند کی سیما نہیں رہی میں کرتکت ہو گیا بھگوت درسن سے جو آنند ملتا ہے اسی آنند کا میں انبھو کر رہا ہوں میں اپنے آنند کو پرکٹ کرنے میں اسمرت ہوں اتنا کہتے کہتے سنیاسی محاسک گلا بھر آیا آگے بھی کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے کن تو کہ نہیں سکے ان کے نیتروں میں سے اسردھارہ اب بھی پوروت بھر رہی تھی سنیاسی مہاراج کی باتیں سنتے سنتے انہیں کچھ اتنا ہو گئی تھی اسی لئے رندے ہوئے کن سے کچھ آئی سپس سور میں انہوں نے کہا پربو آج میں کرتات ہوا میری گیا یاترہ سفل ہوئی میری اسنکھیوں پیڑھیوں کا ادھار ہو گیا جو یہاں آنے پر آپ کے درسن کا سوابھاگ پرابت ہوا تیرتھ میں سراد کرنے پر تو انہی پتروں کی مکتی ہوتی ہے جن کے نمیت سراد ترپنہ دے کرم کیے جاتے ہیں کنٹو آپ جیسے پرم بھاگوت بشنوں کے درسن سے تو کرونوں پیڑیوں کے پتر سوتا ہی مکت ہو جاتے ہیں سب لوگوں کو آپ کے درسن دولب ہیں جن کا بھاگودہ ہوتا ہے انہی کو آپ کے درسن ہوتے ہیں یا کہتے کہتے انہوں نے پھر سے سنیاسی مہاسی کے چرن پکڑ لیے سنیاسی جی نے ہٹ پور وقت اپنے چرن چھوڑائے اور انہیں پریم واقعوں سے آسواسن دیا پاٹک سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ سنیاسی مہاسی کون ہے یہ وہی بھکتی بیج کے انکورت کرنے والے سری مانما مادویندر پوری جی کے سرو پردھان پریے سے سری عشور پوری ہیں جنہیں انتیم سمیں میں گردیو اپنا سمپونڈ تیج پردھان کر کے اس انسار سے تیروہیت ہو گئے تھے نو دویب کے پردھم ملنے میں یہ نمائی پنڈت کے علاوکک تیج اور عدویتی روپ لاؤن پر مگ دھو کر انہیں ایک ٹک دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے انہیں اس پرکار دیکھتے دیکھ نمائی پنڈت نے ہس کر کہا تھا آج ہمارے گھر ہی بکچھا کیجئے گا تب ہی ہمیں دن بھر بھلی باتی دیکھتے رہنے کا سوہ سر پرابت ہو سکے گا ان کی پراتھنا پر یہ ان کے گھر بکچھا کرنے گئے تھے اور کچھ کال تک اپنے سوہ سمپادیت گرند سری کشن لیلامرت کو بھی انہیں سناتے رہے تب ہی سے پوری مہا سہ کے حردہ پٹل پر ان کی پریم مائی منوور مورتی کھچ گئی تھی آج ایسا بھیٹ ہو جانے پر دونوں ہی آنند میں ڈوب گئے اور آنند کے ادویگ میں ہی اپیوکت باتیں ہوئی تھی پوری مہا سہ کی آگیا لے کر نمائی پنڈت اپنے اس تھان کے لئے ویدہ ہوئے اس تھان پر پہنچ کر انہوں نے ساتھیوں کو سنگ لے کر گیا کہ سبھی مکھ مکھ تیرتوں کے درسن کی اور وہاں جا کر یدھا ویدی ساستری ریتی انساسراد اور پنڈ آدھے پتر کرم کیے انتہ سلیلہ بھگوتی فگن ندی میں جا کر انہوں نے پتروں کے لئے بالوکہ کے پنڈ دیئے فلوکہ پروہ گپت ہے اس کا جل نیچے ہی نیچے بھتا ہے اوپر سے بالو ڈھکی رہتی ہے بالو کو ہٹا کر جل نکالا جاتا ہے اور یاتری اس سے اس نان سندھا دکرت کرتے ہیں پریت گیا رام گیا ویدرشتر گیا بھیم گیا شیو گیا آدھی سولہوں گیا ہمیں نمائی پنڈت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا جا کر پتروں کے پنڈ اور سراد آدھی کرم کیے سب اس تھانوں میں درسن تتہ سراد کر کے یہ اپنے ٹھہرنے کے اس تھان پر لوٹ آئے اوم شانتی 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 موسیقی